کسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک کسان چھے مہینے اس کی میند کی تبھائی ہوتی ہے اور اس چھے مہینے کے بعد اب وہ اپنے حق مانگ رہا ہے اور حق مانگتے ہوئے اس کسان کو یہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور جیلوں میں ڈال رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کر رہی ہے اور جب تک یہ ایک ایک دانہ میں ہوتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا یہ دھرنا یہ اتجاد جاری رہے گا جو ہمارے اپوزیشن میں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایمپیز ہیں ہم نے کسانوں کے ساتھ سولیڈاریٹی کے لیے اور جب چیتی کے لیے ہم نے ایک واک کی ہے اور یہاں پہ ہم نے ابھی دھرنا دیا ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو کہ ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے اور کاسمیٹک جو یہ گورنمنٹ ہے جو وزیرعالہ سو کالڈ وزیرعالہ جو کہ اس وقت فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے اور اس کے پاس ایک جیلی منڈٹ ہے اس منڈٹ نے یہ انہوں نے ثابت کی ہے کہ واقعی ہمارے پاس ایک جیلی منڈٹ ہے کیونکہ جو ان کی پہلی پالیسی تھی تو ان کا پہلے امتحان تھا کہ انہوں نے کسان سے گندم دینی تھی ہوا یہ کہ انہوں نے پھر کورنمنٹ کا اعلان کیا پھر کورنمنٹ کا اعلان کر کے انہوں نے انتالیس سو روپیہ پر فورٹی کلو گرام انہوں نے اعلان کیا کہ ہم گندم خریدیں گے سب سے پہلے کیونکہ ایک نا تجربے کار اور جیلی حکومت ہے میں پھر کہہ رہوں کہ اس کے پاس عوام کا منڈٹ نہیں ہے تو انہوں نے جیلان تو کر دیا لیکن سمجھ ان کو اس وقت آئی کہ ان کے جو اس وقت ان کے علائز میں کہوں گا کیونکہ نائنٹ اپریل کو ایک تسلسل ہوا ایک الیکٹف گورنمنٹ گرائی گئی عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ میں ایک شو کالڈ گورنمنٹ آئی اس کے بعد پھر نگران گورنمنٹ بھی اسی حکومت کا تسلسل تھا اس حکومت نے ایک ای سی سیٹی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے ایک قیب کیے بغیر گندم منوائی اور وہ گندم اس وقت سرپلس ہو گی اب ان کی حالات یہ ہیں کہ انہوں نے قیاب اسیمبلی کے کلاس میں پہلے کومیٹی کومیٹی کھیلتے رہے اور اس کے بعد ان کے وزیر صاحب جو سوٹ منسٹر ہیں انہوں نے انکار کر دیا جی کہ ہم نے گندم نہیں کری دیکھیں بنیادی طور پر صوبہ پنجاب اس وقت اگریکلٹر صوبہ ہے اور پہلے دن سے ہماری اگریکلٹر پیسٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس صوبے میں جنہوں نے کسان کے ساتھ کیا سارے کسان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب اس وقت کسان کی حالت یہ ہے کہ ان کے کل کے اعلان کے بعد اس وقت بائیس سو روپیہ پر مند بائیس سو روپیہ پر فوٹی کلو گرام گندم آ چکی ہے جو ان کا ان تالیس سو روپیہ ریٹ تھا ہے دیکھیں یہ کسان کچھ یہ حکومت ہے اور یہ جو ٹک ٹاکر کیف منسٹر ہے یہ بنیادی طور پر فیل ہو چکی ہے اور سب سے بڑی بات اسیمبلی کے اندر ان کے اپنے عراقین نے جو گورنمنٹ کے عراقین تھے انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اب انہوں نے اگلا کام یہ شروع کر دیا ہے کہ کسانوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کو ایک سال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کے ریپریزنٹیٹیو کو ان کے لیڈرز کو ان کے عجیداروں کو ان کے گھروں میں ان کے گھروں کی چادر اور چادتیواری کو پامال کیا اس پولیس نے اور اس آئی جی صاحب نے جو تمغہ لیا اب وہ تمغہ اس بات پر پکا کر رہے ہیں کہ وہ تمغہ اب کسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک کسان چھے مہینے اس کی لینت کی کمہائی ہوتی ہے اور اس چھے مہینے کے بعد اب وہ اپنے حق مانگ رہا ہے اور حق مانگ کے ہوئے اس کسان کو یہ اس کا حق مانگ کے ہوئے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور جیلوں میں ڈال رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کر دی ہے اور جب تک یہ ایک ایک دانہ نہیں اٹھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا یہ دھرنا یہ اتجاج جاری رہے گا آج کرنے ہیں روزانہ آپ امید ہیں کہ اتنے پریشر ڈالنے سے حکومت بات سنیں گی اور کسان جو ہیں کن کن کا حق مل جائے گا یہ تو کوئی بڑا پریشر ان بھی ڈالیں کوئی دھرنا ڈائپ ہو تو بھی میرے اگر بات سنیں گی اس پر آپ کیا کہتے ہیں ٹیک ہے بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ شروعات ہے یہ کو فائدہ ٹائم بینگ ہمارا اتجاج نہیں ہے اس کی دو وجہات ہیں پیری وجہ یہ ہے کہ ایک تو گھندم کا لاؤس ہو رہا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک جو اگلی سوئنگ جو ہماری کھیت ہیں ان کا لاؤس ہو رہا ہے جو ہمارے فصل ہیں ہم یہ شروعات پنجاب کے ایک سو سات ایم پی ایس میں کر دیا ہے اب یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ کافلیں ملتے جائیں گے کارواہ بنتا جائے گا آپ فکر نہ کریں اس حکومت کو یہ کسان لے ڈوبے گے انشاءاللہ باقی آپ کے پاس دیتی پیوہ ہمارے جانتی ہے بور پلے دھویٹ پلے اوپریٹ انہوں نے بہت سے دیتی کا جانتی ہے اس نے کسان لے ہمارے ساتھ کافلے ہیں باقی آپ کے پاس دیتی ہیں جس کے بالک ہواب ہے اس کے بالک ہے جس کے بالک ہے جس کے بالک ہے آپ کو بلکی نہ مائم کی کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کسان ہے یا آپ باتوں کو استعمال کر کے اپنی گندم روک کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو بچاتا ہوں میری بات کو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو سر میری روکسٹ یہ ہے انہوں نے جو پالیسی مقرر کی تھی پالیسی تھی چھے بوری پر اکڑ کسان سے انہوں نے گندم نہیں کری تھی کسان کی گندم فیلڈ میں پڑی ہے انہوں نے لارا دیا اور اس کے بعد اس لارے میں انہوں نے کسان کو رکھا جس طرح یہ رانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دس دن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کل پرکورمنٹ شروع کر رہے ہیں پرسو پرکورمنٹ شروع کر رہے ہیں کسان کی اس وقت میں آپ کی طلاع کیلئے ارز کر دوں کہ سیونٹی پرسنٹ چھوٹے کسان کی گندم فیلڈ میں پڑی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک جنوبی پنجاب اور سینٹر پنجاب کا پوچیریا اور جو نارک پنجاب ہے وہاں میں پارچی ہو گئی ہیں گندم رکھ چکی ہے کال سے ریٹ لیا ہے وہ بائی سے تین شروع پر پوٹی کلو گرام ہو چکا ہے کسان کی گندم چھے بوری کے لارے پر رکھی ہوئی تھی ابھی تک کسان کی گندم پڑی ہوئی ہے اگر یہ بات یہ آج کہہ دے کال کسان کا ریٹ انتالیس سو روپے آٹھتیس سو روپے پر پوٹی کلو گرام ہو جائے اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کسان اتحاد کیا نہیں کسان تسلیوں کو رابطہ نہیں کیا تا کہ وہ آپ کے سجاد نہیں آئے جائے کہ وہ بھی آپ سامنے سے جائے دیکھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ بیئے ہیں سجدیوں پڑی آہ سر بات یہ ہے کہ ہمارا تمام تنظینوں کے ساتھ رابطہ تھا ہم اپنی جو ہماری پارلیمنٹیرین کی جو ہماری پارلیمنٹیرین کا یہ سجاد ہے ہمارا پنجاد اسیمبلی دیکھیں ہم ایک سو سادھ ممبر ہیں ایک سو سادھ ممبر کا کیا مطلب ہے ایک سو سادھ ممبر کا مطلب ہے آلموس 50% پنجاب یعنی ہم پانچ پانچ لاکھ کی عبادی کے ممبر ہیں ہمارا ہر تنظیم کے ساتھ رابطہ ہے ہم ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور ہم اپنی جواز کے پلیٹ فارم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے ہم پارلیمنٹیرین ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے صوبے کی آواز بنیں اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک منفیسٹو ہے کہ کسان کو کچھ حال کرو ہم اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پیورلی پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک اتجاج ہے جب تنظیمیں جب مختلف تنظیمیں ہیں ہمارے کسان بھائیوں کی ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں جب وہ نکلیں گے پاکستان تحریک انصاف ان کے شانہ بشانہ